ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل فیکٹ ریف لیکٹ میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایران کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں جس میں لوگ گھوصلے میں رہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کندوون گاؤں کے بارے میں تو جانتے ہیں کیا ہے کندوون گاؤں کا رہسے یہ رہسے کوئی نیا نہیں ہے بلکہ سات سو سال پرانا ہے ایران میں اس تیت کندوون نام کے اس گاؤں میں لوگ پچھلے سات سو سالوں سے گھوصلے نما گھروں میں رہتے ہیں پہاڑیوں پر بنائے گا یہ گھر بلکل دیکھنے پر چڑیا کے گھوصلے کی طرح لگتے ہیں ایران کے کندوون میں عجیب طرح کے گھر بنا کر کیوں رہتے ہیں لوگ اور اس گاؤں میں گھوصلہ بنا کر رہنے کو کیوں مجبور ہیں لوگ چلیے جانتے ہیں کندوون ویلیج کے گھوصلے نما گھروں کے بارے میں ایک بنگلہ بنے نیارہ ہندی فلم کے اس بول کی طرح ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بھی سپنوں کا گھر ہو حالانکہ بنگلہ یا محل کے سپنے کو پورا کر پانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا لیکن چھوٹا ہی صحیح سندر اور سکون بھرا آشیانہ بنانا سب چھاتے ہیں وہی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پچھلے کئی صدیوں سے مکان میں نہ رہ کر جنگل پہاڑ آدھی میں جیون گجر بسر کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی سمودائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو چڑیوں کی طرح خوصلہ بنا کر رہتے ہیں حملوں سے بچنے کے لیے بنائے تھے گھر یہاں کے لوگوں کی ان گھروں میں رہنے کی خاص وجہ یہ بھی تھی دراصل جب ان علاقوں پر منگول آکرمن کاریوں کا آتنگ تھا تو اس سمیں حملوں سے بچنے کے لیے سرکشت استانوں کی تلاش تھی جہاں پر یہ لوگ خود کو منگول کے حملوں سے بچا سکے ایسے میں یہ لوگ پہاڑیوں پر چلے گئے اور وہاں پر اس طرح کے گھر بنائے انہوں نے چھپنے کے لیے چٹانوں کو کھودا اور گھروں کو تیار کیا سمیں کے ساتھ ساتھ یہ گھر ان کے لیے رہنے کی استائی جگہ بن گئی موسم کے انکول ہے گھر حالانکہ یہ گھر دیکھنے میں ساداران لگتے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر رہنا کافی مشکل ہوتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ گھر ہر طرح کے موسم کے انکول بنے رہتے ہیں ان گھروں میں تھنڈ کے موسم میں گرمی اور گرمیوں میں تھنڈ بنی رہتی ہے یہ گھر دیکھنے میں بھلے ہی عجیب و غریب لگتے ہو لیکن یہ کافی آرام دائق ہوتے ہیں ان گھروں میں رہنے والے لوگ ہیٹر اور ائر کنڈیشنر کا استعمال نہیں کرتے ہیں دنیا کے لیے آکرشن کا کیندر اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ آخر ایران کے کندوون گاؤں کے رہنے والے لوگ آخر کیوں گھوستے نمائن گھروں میں رہتے ہیں یہ بھلے ہی دیکھنے میں اتنے ہی خوبصورت نہ ہو لیکن ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہاں کے لوگ ان میں رہنا پسند کرتے ہیں آج یہ گھر دنیا بھر میں اپنی کلاکاری کے لیے مشہور ہو چکے ہیں ان کے گھروں کی کلاکاری دیکھتے ہی بنتی ہے آپ کو کندوون ویلیج کے بارے میں کیا لگتا ہے اور کیا آپ ان گھروں میں رہنا پسند کروگے پلیز کمنڈ میں ضرور بتائیں دنیا میں ایسے بہت رہیسے ہیں جنہیں آج تک سلجائے نہیں جا سکا ہے انہی میں سے کچھ ہمارے بھارت کے رہیسیوں کے بارے میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے جس کا لنک میں نے ڈسکریشن میں اور اوپر آئے وٹن میں بھی دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے ہمارے انڈیا کے انسنزے رہیسیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو یہ تھے کندوون ویلیج کے گھوشلے نماغ بھروں سے جڑے کچھ فیکٹس پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اگر آپ کو ایسے اور بھی فیکٹس کو جاننا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو کیسے لگی کمنڈ میں ضرور بتائیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کو ضرور سیز کریں تھانکیو سو مچ فور واشنگ موسیقی